جی جی بالکل میں اس چیز کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم کہ یہ چیز بالکل دعوت اسلامی کے اندر ہے کہ یہ زکاة فطرانہ عشر وغیرہ کی رقم ان کے نگران کھا بھی رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے یہ ہمارے استاد تھے جب میں چونکہ ابتدائی سات سال میں نے دعوت اسلامی کے اندر ہی پڑھے ہیں ڈیر اسمائیل خان کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے میاں والی میں بھی پڑھا ہے اور لیہ کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے کاشف مدنی صاحب جو زلہ بکھر سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بلکل ہمیں واضح طور پر بتایا وہ چونکہ پڑھتے تھے فیصل آباد کے اندر فیصل آباد فیضان مدینہ کے اندر ہی وہاں پر جو مالیات کا ایک ذمہ دار ہے اب مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے میں نے اور بھی ساتھیوں سے پوچھا ہے جو ہمارے ساتھ کلاس فیلو تھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو اس بندے نے تقریبا کوئی ستر اسی لاکھ روپے کا گھپلہ کیا ہے لیکن آج بھی وہ موجود ہے اور یہ ہمیں استاد صاحب نے ہی کلاس کے اندر ہی بتایا ہے میری ابھی دو تین کلاس فیلو سے اسی بات پر بات ہوئی ہے کال پر بات ہوئی ہے تو انہوں نے بلکل اس چیز کا اقرار کیا ہے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بلکل اس طرح گھپلے کر رہے ہیں ستر اسی لاکھ روپے تو یہ ایک بندہ ہے اور وہ حاجی شاہد اس کو جانتا بھی ہے حاجی شاہد فیصل آباد والا حاجی شاہد جو نگران پاکستان ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے لیکن وہ ابھی تک موجود ہے یعنی اس وقت ہمیں استاد یہ بتا رہے تھے جب درجہ خامسہ کے اندر میں تھا اب میں چونکہ فراغت کے بعد مجھے ایک سال ہو گیا ہے تو آج سے تقریبا کوئی چار سال پہلے تو یہ تو خود دعوت اسلامی کے بندے بھی تسلیم کرتے ہیں ہاں میں نے یہ اس لئے سوال اٹھایا تھا کہ بھئی دیکھیں یہ جو آپ ٹیلی تھون کی ماد میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو یہ تو سال کا ایک بن جاتا ہے آپ کا جتنے جامعات ہیں ان کا جو اخراجات ہوتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن طلباء کو صحیح طرح سے کھانا بھی مجسر نہیں ہوتا قسم بخدا جب علیہ کے اندر ہم تھے طلباء کو صحیح طرح کھانا بھی مجسر نہیں ہوتا تھا اور مجھے خود یاد ہے کہ میں کھانا بھی باہر سے کھایا کرتا تھا کبھی کبار اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں کھاتا تھا وہاں پر چونکہ کھانا میعاری بھی نہیں ہوتا تھا اور بلکل مختصر سا دیا جاتا تھا کوئی ایک آدھ روٹی کسی طالب علم کو پکڑا دی تو بھائی جب آپ اکٹھا کر رہے ہیں طلباء کے نام پر تو وہ کہاں جا رہا ہے پھر جب ہم نے یہ اسادوں سے شکایت کی ہم تو چلو ہمارے پاس اب جن طلباء کے پاس نہیں ہیں تو بھائی وہ کہاں سے کھاتے تو یہ طلباء کو کھانا بھی پورا فراہم نہیں کرتے تھے یہ لئیہ جامعات المدینہ کے میں بات کر رہا ہوں وہاں پر تو یہ بلکل اس طرح کے گھپلے کرتے ہیں اور اس طرح یہ ان کے میں نے ایک تو ساد صاحب کا نام بھی لے دیا اب میرے مخالف ہو جائیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کاشف مدنی صاحب جو بکھر کے ہیں اور لئیہ کے اندر وہ پڑھاتے تھے آپ غالباً بکھر فیضان مدینہ کے اندر پڑھا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں میرے کلاس فیلو بھی ہیں جو اس وقت فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ ان کے مدنی ہیں اور فیصل آباد کے اندر وہ اپنی جوبز کر رہے ہیں انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ واقعی یہ چیز ہمیں اس طرح صاحب نہیں بتائی تھی اور اس طرح کا معاملہ ہے تو اس چیز کو آپ بالکل لائیں سامنے اور ان کی اس چیز کی بھئی کیوں مسلمانوں کا جس طرح آپ کی ویڈیوز کے اندر آ رہا ہے بھئی مسلمانوں کا پیسہ آپ سود کی مد کے اندر دے رہے ہیں اور ان کا پیسہ جو ہے وہ آپ خامخاز آیا کر رہے ہیں تو ہم اس بالکل ڈراموازی کے خلاف ہیں اور ان کے ساتھ بات کریں اس طرح کہ بھئی یہ مسلمانوں کا پیسہ کیوں خامخاز آیا کر رہے ہیں یا اگر یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے اندر موجود ہیں پھر بھی ان کو یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ان کی بنی بنائی اندر ہی اندر ان کی بوری ایک کومیٹی بنی ہوئی ہے جو اس طرح کے لوگوں کو رکھتی ہے ان کو کہیں نہیں کرتی تاکہ وہ چونکہ ان کے کانے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں بھر ٹھیک ہے ہم مجرم تو ہیں لہٰذا ہمارے اگر نگران چاہے وہ نگران شورا ہے یا ان کے رکنے شورا ہیں وہ جو کچھ بھی کریں گے تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے اب ان کو یہ سہولت مل جاتی ہے کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں ہوتے یعنی ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے چونکہ ان کا کام یہاں سے چل رہا ہو تو پیسہ وغیرہ چندے کا زکاة کا فطرانے کا یہ سارا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے وہ اپنی جگہ خوش ہی ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ سے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے مسلمانوں کا پیسہ ایک تو آپ سود کی جگہ لگا رہے ہیں دوسرا ایسے کرپٹ لوگ اپنے کھاتے کے اندر ہی کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ بس ان کو ہدایت ہی دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور میں ان کے جامعات المدینہ کے اندر سات سال جو ابتدائی ہوتے ہیں وہ میں نے دعوت اسلامی کے اندر ہی پڑے ہیں اور میں تو اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں انہوں نے بھئی یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اندھی عقیدت کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی عوام کو جو بھولے بھالے علیہ السلام قادری صاحب نے کہہ دیا کہ میرا ہر رکنشورہ جو ہے وہ چاند کی مانند ہے تو بس میرا ہر رکنشورہ چاند ہے چاند پر کتے ہی بھونکتے ہیں تو اب جو ان کی تحریک کے اندر بھی کوئی اگر اس طرح کی بات دیکھے اور وہ کسی رکنشورہ کے خلاف بات کرے تو یہ کہتے ہیں یہ کتے کی طرح ہے جو بھونک رہا ہے چاند کو دیکھیں جی باپا نے ان کو چاند کہہ دیا تو باپا نے ان کو فلان کہہ دیا تو ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے تو اس کے اوپر یہ پکی ان کی پاکیزگی کی کوئی مہر لگا دیتے ہیں اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے